سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا ٹی وی کمپیوٹر یا موبائل کے اوپر قرآن کی تلاوت سنی جائے تو کیا اس سے بھی ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا یعنی جیسے عام طور پر بندہ فیس ٹو فیس بیٹھ کر کسی شخص کی تلاوت سنتے ہیں محفل میں یا بیسی اکیلا ہو تو سامنے دوسرا ہو کی تلاوت کر رہا ہو تو انسان کو ثواب ملتا ہے تو کیا ان چیزوں پر بھی اگر یعنی ریکارڈڈ چیزیں آ جائیں آپ کے لیے آپ کے موبائل میں ہوں آپ کے ٹی وی پر آ رہی ہو چیز یا کمپیوٹر کے اندر آپ نے مطلب ہے جیسے انسٹال کر رکھی ہوں یا ڈاؤنلوڈ کر رکھی ہوں تو کیا ثواب ملے گا یعنی تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے بھی قرآن کی تلاوت کو سنیں گے آپ کو اس کا ثواب ملے گا وہ چاہے کمپیوٹر کے ذریعے سے ہو وہ چاہے آپ کے موبائل کے ذریعے دیوائس کے ذریعے سے ہو یا آپ کا کوئی ٹی وی جو ہے وہ ال سی ڈی وغیرہ اس کے ذریعے سے ہو یا فیس ٹو فیس بیٹھ کر کسی انسان کے اگر آپ تلاوت سنیں تو آپ کو بینی سوا ملے گا جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کا ایک عرف پڑھنے سے دس نیکے ملتی ہیں یا قرآن جو ہے وہ قرآن مجید کا حکم کہ جب قرآن کو پڑھا جائے تو خموشی اختیار کرو اور اس کو سنو تاکہ تم رحم کیا جائے تو جیسے آپ قرآن کو برہراس دیکھ کر پڑھتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے وہ ایپ انسٹال کی قرآن مجید کی تو آپ کمپیوٹر کی سکرین سے یا اپنے موبائل کی سکرین سے پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب اس طرح ملے گا اسی طرح آپ سنتے ہیں تو ثواب آپ کو سننے کا بھی اسی طرح ہی ملے گا چونکہ قرآن کے اندر مطلقان ہے جب بھی قرآن پڑھا جائے وہ یہ نہیں کہا گا کہ آپ آمنے سامنے بیٹھے ہوں فیس ٹو فیس بیٹھے ہوں تو آپ کو ثواب ہے صرف یہ کہا گا جس طریقے سے بھی قرآن پڑھا جائے وہاں خموشی ضروری اختیار کرنی ہے اور اس کو سننا ہے کیونکہ اس خموش رہنے اور سننے کی ویانے سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں کیونکہ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے تو لہذا موبائل ڈیوائس پر کمپیوٹر پر ٹی وی پر یہ کسی ذریعے سے بھی آپ سنیں گے آپ کو سننے کا سوا ملے